دوستو چرس اور بنگ ہمیں آجزی اور انکساری سکاتی ہے ہم دولت کے خزانوں کو اپنے تک محدود رکھنے کے بجائے انہیں دوسروں میں بانٹنے والے بن جاتے ہیں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ چرس پینے والے شریف لوگ مل جل کر پیتے ہیں ایک سگرٹ ہوتا ہے اور سارے مل کر پی رہے ہوتے ہیں ایک یا دو کش لگاتے ہیں اور اگلے ساتھی کو پیش کر دیتے ہیں اور وہ دو کش لگا کر دیرے میں بیٹے اگلے شخص کو موقع دیتا ہیں ایک سگرٹ ختم ہوتا ہے اور دوسرا برنا شروع کر دیتے ہیں اور یہی عمل جاری رہتا ہے جب تک چرس ختم نہیں ہو جاتی یا وہاں پولیس کا چاپا نہیں پڑ جاتا چرس پینے والے خدا ترس لوگ ہوتے ہیں اور اس دور میں بھی مہنگائی سے نفرت کرتے ہیں وہ چوری کا مال خریدنے والوں کو بھی لوٹنے کے بجائے ان پر برپور احسان کرتے ہیں وہ پانچ دس ہزار روپے کی چیز محض پچتر روپے میں بیچ کر چلے جاتے ہیں اور اتمنان پاتے ہیں یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ لالج بری بلا ہے لیکن یہ بات صرف چرس اور بنگ پینے سے ہی آتی ہے کہ دولت اور جیداد اکٹی کرنے کی لالج سے اپنے آپ کو آزاد کیسے کرانا ہے چرس اور بنگ پینے والے جیداد اکٹی نہیں کیا کرتے بلکہ جو جیداد بزرگ ان کے لئے چھوڑ کر جاتے ہیں ان سے بھی جلد یا بدیر جان چھوڑا لیتے ہیں دوستو دنیا کی مشکل ترین کاموں میں سے ایک کام سگرٹ چھوڑنا ہے یہ بہت پرانی اور ذرا لمبی کہاوت ہے کہ جب کوئی شخص پہلے دن سگرٹ چھوڑتا ہے تو اپنے اس کارنامے پر بہت خوش ہوتا ہے دوسرے دن بہت پریشان ہوتا ہے کیونکہ خون میں نیکوٹین کے مقدار بہت کم ہو جاتی ہے تیسرے دن البتہ پھر بہت مطمئن پھر رہا ہوتا ہے کیونکہ اس نے نیکوٹین کے مقدار پوری کر لی ہوتی ہے اور پھر دو دن کے وقفے کے بعد سگرٹ پینے کا مزہ بھی اپنا ہی ہوتا ہے مطلب یہ کہ سگرٹ چھوڑنا بہت مشکل کام ہے لیکن شرس اس سلسلے میں آپ کی برپور مدد کرتی ہیں اور آپ سگرٹ جیسی موزی آدھر سے بہت آسانی جان چھوڑا لیتے ہیں کرنا صرف یہ ہے کہ آپ خالی سگرٹ پینا بن کر دے جب آپ چرس سے برے سگرٹ کے مزے اڑائیں گے تو خالی سگرٹ کو بھول ہی جائیں گے بس اتنا سا کام ہے اور آپ کی سگرٹ پینے کی عادت ختم بس یہ کہنا کافی ہوگا کہ چرس اور بنگ دنیا میں امن اور آشتی کا سبب بن سکتی ہے دوستو جاتے جاتے یہ بتا دوں کہ چرس اور بنگ کا ایک نقصان بھی ہے چرس اور بنگ پینے والوں کو دو پولیس پکڑ کے لے جاتی ہے اور تانے میں بن کر سکتی ہے اس سے ایک قدم آگے جانے والوں کو یہ سہولت ہے کہ پولیس ان سے بچ کر رہتی ہے اور انہیں تانے میں بن کرنے کا تو سوچ بھی نہیں سکتی اس لیے آپ کو اگر دوہزر تائیس کے الیکشن کے بعد تانے اور حال اور حوالات سے مکمل چھٹکارا چاہتے ہیں اور تو پھر چرس اور بنگ سے ایک قدم آگے جانا پڑے گا دوستو ملیں گے اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ جانا پڑے گا دوستے دوستے موسیقی